موسیقی 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 ہوں گے آپ کے ویک کے اندر پانچ لیکچرز یہ ہوں گے یوٹیوب کی پر اپلوڈ ہوا کریں گے تو یہ اگر آپ دیکھو گے تو ویک کے اندر آپ اپروکسیمیٹلی ہنڈر ٹو ون فیفٹی ایم سیکیوز آپ ایک ویک کے اندر گو تھو کر لیا کرو گے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو پھر جو ویکلی آپ کا ہوگا سنڈے والے دن وہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گرے گا 40 ایم سیکیوز 30 ایم سیکیوز 50 ایم سیکیوز وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں ایک کے کیا کہ ابھی کچھ دن ریکارڈڈ فارمز میں یہ لیکچر آپ کو ملا کریں گے اس کے بعد ٹیسٹ آپ کے ویکلی ہوں گے تیسری چیز فری آف کاؤسٹ ہوں گے اس کے بعد ہم لائیو آیا کریں گے انشاءاللہ اور تب ہم ان ساری چیزوں کو پھر اپنی ڈسکشن بھی ہو گیا آپ کے قویشنز بھی لیا لیے جائیں گے آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے لیے سٹارٹ کی گئی ہیں پہلیکن انسٹیٹوٹ کی طرف سے تو انشاءاللہ آپ لوگ جونسے اس کو انجوائے کرو گے اور اس کو جونسہ ہے یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں اس کا آپ کا بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے چیزیں چلیں گی تو دیکھیں یہ موسٹلی آپ لوگوں کے ایم سی کی میں جیسے بتا چکا ہوں کہ پولڈ پیپرز میں سے ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس کو دیہان سے چیزوں کو دیکھنا ہے ساتھ ساتھ اچھا ایک سیچنیس کا ہائی لائٹ اچھا تو ہمارے پاس یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ دنیا کے اندر اس ٹائم پر نیوکلئر سٹیٹس جونسی ہیں دوزہ ستاران تک کب کتنی ہیں تو یاد رکھو ٹوٹل اس ٹائم پر اگر دنیا کے اندر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل جونسی ہیں وہ نو نائن جونسی ہیں وہ نیوکلئر سٹیٹس ہیں مینشن ہے امریکہ سب سے زیادہ ہتھیار نیوکلئر امریکہ کے پاس ہیں ریشیا ہے فرانس ہے یوکے ہے پاکستان ہے چائنہ ہے انڈیا ہے نورت کوریا ہے اسرائیل ہے یہاں لکھا ہے نورت کنفرمڈ لیٹ لیکن وہ بھی آپ کا نیوکلئر سٹیٹ ہے دوزہ ستاران سے پہلے جونسہ ہے یا دوہزار ستاران تک اگر ہم دیکھیں تو نو نیوکلئر سٹیٹس ہیں نو کے بعد ابھی تک کوئی ریسنٹلی ایٹ نہیں ہوئی ایران جونس ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو we will see کہ ایران جونس ہے اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے لیکن آپ سے جب بھی سوال پوچھا جائے گا تو آپ نے نیوکلئر سٹیٹس جونسی ہیں وہ نو ہی کہنی ہیں یا اگر کہا جائے کہ جن کو افیشلی دنیا نہیں مانتی تو پھر آپ اسرائیل اور نورتھ کوریا کو نکال سکتے ہو پھر ساتھ ہوں گی لیکن یہاں اس کے اکرڈنگ جونس ہے کوئی اس طرح کا سوال نہیں تھا کہ افیشلی اس طرح کا تو ہمارے پاس نائن کی آپشن جو سی ہے وہی کریکٹ ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ایک سامیت پر کوسچن تھا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مسارف زکاة اب اس کو انگلیش میں کہا ہے زکاة کو آمز بھی لکھا جا سکتا ہے اور کیٹگریز کے ہیں مسارف مسارف یہاں لکھے ہوئے ہیں تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں یہ ہیں آپ کے پاس آٹھ یہ آٹھ مسارف ہیں آپ سب لوگوں کو یاد کرنے کی زود نہیں ہے لیکن یہ دوسری چیز جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے مسارف کے حوالے سے دو سال پچھ جاتے ہیں ایک تو مسارف کتنے ہیں آٹھ دوسرا یہ مسارف جو ان سے ہیں کہاں بیان کیے گئے ہیں تو یہ دیکھیں سورة تو توبہ کے اندر اب سورة توبہ کی ورس نمبر سکسٹی ہے یہ اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہو تو دیکھ سکتے ہورنا اتنا ہی ایپورٹن نہیں ہے لیکن یہاں سے اب ایک اورس کوسچن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ایم سی کیوز کے ساتھ دو تین چار ایم سی کیوز آپ کے ہو جائے کریں گے روائز کہ اب سورة توبہ آگئی سورة توبہ کے اندر جونسہ ہے یہ آپ کے اب سوال پچھ جاتا ہے کہ مسارف زکاة جونسے ہیں وہ کچھ سورت کے اندر بیان ہوئے ہیں تو وہ سورة تو توبہ کے اندر بیان ہوئے ہیں ہے کیونکہ اس کے اندر منافقین کے بارے میں اللہ تعالی نے جونسہ ہے وہ حکم نازل کی ہیں تو یہ جونسی ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے تو یہ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ایوی ڈے سائنس کے اوپر آئیں تو ہمارے پاس موسٹ ابنڈنٹ گیس کیا لکھا ہوا ہے ارث ایٹموسفیر ارث کی سیمپل بات نہیں ہو رہی یونیورس کی بات نہیں ہو رہی کس کی بات ہو رہی ہے ایٹموسفیر کی بات ہو رہی ہے تو ایٹموسفیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ کیا ہے نائٹروجن یہاں آپ لوگوں کو منشن نظر بھی آ رہا ہوگا سیمٹی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سیکنڈ موسٹ ابنڈٹ اگر ہوتا تو ہم اکسیجن کرتے باقی ہمارے پاس ڈیفرنٹ گیسیز ہیں اور ان میں اگر ہم دیکھیں تو کاربن ڈائیک سائیڈ کی مقدار بھی پوچھی جاتی ہے 0.04% یا 0.004% 0.004 تو یہ آپ دونوں جانس ہے اس کو دیکھ سکتے ہو کاربن ڈائیک سائیڈ کی علیدہ بھی پوچھی جاتی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ہمارا یہ آج کل جو کلائیمیٹ چینج ہے تو وہ سارا سی او ٹو کی وجہ سے ہو رہا ہے امیشنز کی وجہ سے تو یہ بھی ہمارے لیے اس کی پرسنٹیج بڑی ایمپورٹنٹ ہے تو اس کی پرسنٹیج علیدہ بھی پوچھی جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس کو سب کو یاد رکھنا ہے most abundant second most abundant اور پھر کاربن ڈائیک سائیڈ کی علیدہ یہ آپ کا کرنٹ فیز کا سوال ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو کرنٹ فیز کے اندر آرڈی پہلے کروایا ہوا ہے کہ پلاسٹک روڈ جونس یہ پاکستان میں کون سے سٹی کے اندر بنی ہے تو یہ ہماری اسلام آباد کے اندر یہ ابھی دو ہزار پائیس کے اندر جونس ہے یہ initiative لیا گیا تھا تو اسلام آباد کے اندر جونسی ہے اسلام آباد کے اندر ہمارے پاس یہ پہلی جونسی ہے وہ کہتی ہمارے پاس پلاسٹک کی ایک روڈ جونسی ہے پولوشن کے لیے اس کو کمکنو نے ری ایوز کیا ہے پلاسٹک کو ری ایوز کیا ہے اور ایک روڈ بنائی ہے اس کے بعد بیت المقدس بیت المقدس اس کا سوال یرشلم بھی پوچھ لیا جاتا ہے فلسطین بھی پوچھ لیا جاتا ہے سب ایک ہی بات ہے یہ کس کے دور کے اندر جونس ہے اس کو فتح گیا گیا تھا تو جو خلیفہ دوم تھے حضرت عمرے فاروق رضی اللہ عنہ جونسے ہیں ان کے دور کے اندر جونس ہے اس کو چھے سو اس کی وہ سیز چلی تھی سکس تھرٹی سیون ایڈی کے اندر سکس تھرٹی سیون ایڈی کے اندر جونس ہے بیت المقدس جونس ہے اس کو کیا کیا گیا تھا اس کو فتح کیا گیا تھا کس کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اچھا چھے یہ بھی آپ لوگوں کا جنرل نالج کا ایک طرح سے سوال تھا اس کو جیوگرافی تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہزارہ یونیورسٹی جونسی ہے کہاں ہے تو یہ کے پی کے اندر ہے لیکن پیپر کے اندر کیا منشن تھے شہر منشن تھے تو مان سہرہ کے اندر ہے مان سہرہ آپ کو پتا ہے ہمارا جو صورہ ہے خبر پختون خواہ تو اس کے اندر آپ کا ایک یہ شہر ہے مان سہرہ تو مان سہرہ جونس ہے اس کے اندر یہ ہزارہ یونیورسٹی آپ کی واقع ہے RTS stand for RTS 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو آپ کو پتا ہے بڑا ویلہ مچا تھا RTS RTS ہر بندے کو پتا تھا اس کا مطلب اس دفعہ پوچھا گیا تھا بڑا ایک بڑا ایک انویٹیو سوال تھا تو اس کا کیا ہے result transmission system آپ نے سنا ہوگا 2018 میں political parties کہتے ہیں کہ RTS بیٹھ گیا تو وہ جو result transmit کیسے ہو رہا ہے کہ آپ کا جو polling station سے online upload ہو رہا تھا وہ ایک سسٹم تھا transmission system تو اس کو کہتے ہیں ہم RTS system تو یہ RTS system 2018 میں بڑا مشہور ہوا تھا تو اس کا سوال جونس ہے وہ پوچھا گیا تھا یہ پاکستان کے elections کے related تھا RTS گلاب دیوی hospital دو سوال اس کے پہلے بھی پوچھے گئے ہیں گلاب دیوی hospital جو لاہور کے رہنے والے ان کو پتا ہے لاہور کے اندر ہے جی گلاب دیوی hospital کہاں ہے یہ آپ کے لاہور کے اندر ہے تو یہ کس نے بنایا تھا تو لالا لج پترائے صاحب جونسے ہیں انہوں نے اپنی ماں کی یاد میں بنایا تھا ٹھیک ہے یہ بھی سوال اردو کے اندر ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ بہن کی یاد میں بیٹی کی یاد میں تو لالا لج پترائے جونسے ہیں یہ freedom fighter تھے انڈین تو انہوں نے اپنی ماں کی جونسی ہے ماں کی یاد کے اندر جونس ہے گلاب دیوی hospital بنایا تھا اور یہ کہاں واقع ہے اگین بتا رہا ہوں لاہور کے اندر important ہے سوال جن کو نہیں پتا لاہور میں لاہور سے باہر والوں کو یہ important سوال ہے کہ یہ ہمارا لاہور کے اندر آچھا جی last planet in our solar system تو وہ Neptune ہے وہ کیا ہے Neptune ہے اب اس پہ آپ کو یہ میں نے کیا کہتے ہیں ہم نے اس میں attach کی ہوئی ہے Pluto جونس ہے اس کو دو دار چھے سے نکال دیا ہوا ہے یہ dwarf planet ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے dwarf planet کہا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو Neptune ہمارے پاس option ہے Neptune جونس ہے وہ سب سے کیا ہے last planet ہے اور first اگر ہم بات کریں تو آپ لوگ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا مرکری سورت سے بھی سب سے زیادہ closest کون ہے وہ مرکری ہے تو یہ اس طرح یہ سارے آپ لوگ اس تصویر کو دیکھیں کافی سارے امسی کو یہاں سے اخذ کر سکتے ہو کہ Earth کے سب سے پاس کون ہے وینس ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جو سورت سے سب سے دور ہوگا Neptune آخری بھی ہے اور سب سے cold بھی ہوگا تو یہ coldest بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح لیکن hottest مرکری نہیں ہوگا یہ وینس ہوگا اس کی ریزن انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا لیکن جو hottest کی بات اگر کبھی بھی آئے گی تو hottest آپ کا کیا ہوگا وینس ہوگا مرکری نہیں ہوگا اور یہ وینس سب سے smallest بھی ہے جو smallest ہے تو تیز تیز گھومتا بھی ہوگا fastest بھی ہوگا تو یہ اس طرح کے کچھ سوال ہیں انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کہ سبجیکٹ وائز mcqs جب لے کے چلوں گا کہ یہ ایسے فیوری ڈے سائنس کی ہیں تو اس میں ایک ایک ٹاپک دو دو ٹاپک آپ کو clear ہو جائیں گے ابھی صرف تھوڑے سے mcqs ہیں بس ایک ہفتہ ذرا mcqs کی اوپر تھوڑا سا وہ چیزوں کو لے کر چلو یہ بیس ہماری بن جائے اس کے بعد انشاءاللہ سبجیکٹ وائز بھی ہم ان کو لے کر چلیں گے آجا جی how many articles آپ کو پتا ہے ہمارا جو constitution ہے وہ بڑا important ہے تو ابھی اس ٹائم پہ پاکستان کے تین آئین آ چکے ہیں 1956 کا آئین 1962 کا آئین اور 1973 کا آئین تو جو 1956 کا آئین تھا 1956 مارچ کے اندر جونس ہے یہ آپ کا آئین آیا تھا تو اس میں 234 articles تھے parts اس کے حصے کتنے تھے 13 اور schedule کتنے تھے schedule تھے 6 schedule کتنے تھے 6 اور یہ جو نیچے B option mention ہے یہ 1962 کا mention ہے اور یہ جو آپ کا C option mention ہے یہ 1973 کا mention ہے کہ 280 article تھے اس میں 12 اس کے کیا تھے chapters تھے اور اس میں جو schedule تھے وہ 7 تھے لیکن یہ جو last D option mention ہے یہ اب آپ کا جو current اس ٹائم پر آئین چل رہا ہے جو کہ 1973 کا ہے لیکن after 18th amendment 18th amendment کے بعد دو جو schedule تھے schedule جو دو تھے وہ کم ہو گئے schedule کے اندر additional information وغیرہ ہوتی ہے تو اگر 1973 کا originally جو آئین تھا اس کے اندر کتنے schedule تھے 7 schedule تھے یہ یہاں نکھا ہوا ہے جو C لیکن جو اب current lease time پر موجودہ آئین ہے 18th ترمیل کے بعد اس میں دو schedule کم ہو گئے additional information additional جو چیزیں تھے وہ کم ہوئیں تو اس کے بعد کیا ہوا اب schedule کتنے رہ گیا اس time پر پوچھا جائے تو 280 article ہے ہمارے آئین کے اندر 12 ہمارے پاس کیا ہے parts ہیں اس کے اور schedule کتنے ہیں 5 schedule ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو ساری اب ایک دیکھیں ایک mcq اس کے اندر ہم نے کتنی چیزیں پڑھ لی ہم نے پانچ چیزیں جو انسی ہیں اس کے related پانچ mcq زور cover کر لی تو اس طرح آپ کی old mcq اس کے رویجن انشاءاللہ ہوتی رہے گی اچھا جی پاکستان بکیم ایمبر آف ورڈ بینک ورڈ بینک اور آئی ایم ایف دونوں کا آپ نے یاد رکھنا ہے پاکستان نے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کو ایک ہی سال کے اندر جوائن کیا تھا ان کا ایک سالی ممبر بنا تھا دونوں کیا ہیں 1950 ورڈ بینک اور آئی ایم ایف international monetary fund جو انسا ہے جسے پاکستان کرزے لیتا ہے ورڈ بینک بھی کرزے دیتا ہے لیکن یہ first ministry سے یاد رکھیں ministry کا کیا مطلب ہوتا ہے ministry کا مطلب ہے government بنائی مطلب کہ مسلم league نے اپنی پہلی government جو انسی ہے وہ کس صوبے میں بنائی تھی یاد رکھو وہ صوبہ تھا سندھ دوبارہ بتا رہا ہوں مسلم league نے اپنی جو پہلی حکومت بنائی تھی وہ کس صوبے میں بنائی تھی سندھ میں بنائی تھی اور کس سال میں بنائی تھی 1943 کے اندر بنائی تھی یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے اور سندھ کے حوالے سے بڑا important ہے یہ صوبہ کہ مسلم league نے پہلی ministry کا کیا مطلب پہلی حکومت کہاں بنائی تھی اپنی کس صوبے میں سندھ میں بنائی کس سال بنائی 1943 کے اندر جونسی ہے یہ آرکی بنائی تھی اور ایک ویسے ہی ایک چیز ساتھ پتا دیتا ہوں اس سوال پوچھا جاتا ہے کہ سندھ separate صوبہ کب بنا تھا سندھ آپ کو پتا ہے نا وہ ہم کیا کہتے ہیں قائد آدم کے چودہ نقات تھے اس میں پڑھتے تھے کہ سندھ کو بمبے سے علیدہ کیا جائے بمبے پریزیڈنسی سے تو وہ بمبے سے اس کو علیدہ کیا گیا تھا 1936 کے اندر 1935 میں اعلان ہو گیا تھا 1936 میں اس کو اوکے کر دیا گیا تھا تو یہ سوال پہ اگر پوچھ لیا جائے کہ سندھ کو صوبہ کب بنایا گیا تھا separate کیا گیا تھا بمبے سے تو وہ 1936 ہے اسی طرح جونس ہے آپ لوگوں کے اسی کے related دو تین MCQ's اور ہو گئے اسرائیل occupied گولن ہائٹس گولن ہائٹس کے دو سوال پوچھا جاتے ہیں کہ ایک تو گولن ہائٹس جو یہاں پوچھا گیا کہ کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے تو وہ ہے آپ کا یہاں نن ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھ لی جئے گا یہاں منشن کرنا چاہیے تھا لیکن آپ لکھ لی جئے گا سیریا گولن ہائٹس جونسے ہیں وہ کس کنٹری کے بلونگ کرتے ہیں سیریا سیریا جو اس کو ہم اردو میں شام کہتے ہیں تو دوسرا سوال یہاں ایک اور بھی آپ لگو دیکھو کہ اسرائیل نے گولن ہائٹس کو کب اکیپائے کیا تھا تو 1967 کی جنگ کے اندر اکیپائے کیا تھا ٹھیک ہے تو ایک MCQ's ہے اس میں کیا ہے آپ ایک اور MCQ's کے ایک تو جو آپ کی گولن ہائٹس ہیں جن کا آپ ریسنٹلی جب نام بدلا گیا ٹرمپ صاحب تھے تو ان کا نام بدل کے ٹرمپ ہائٹ کر دیا تھا اسرائیل نے اسرائیل نے اس کی اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اصل کس ملک سے بلونگ کرتے ہیں سیریا سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ ہے یہ قبضہ کب کیا تھا 1967 کی وار کے اندر جونس ہے اسرائیل نے اس کی اوپر قبضہ کیا تھا اچھا یہ ٹیپو سلطان سلطان جس کو شیرِ محسور بھی محسور کے راجہ تھے بادشاہ تھے ٹیپو سلطان جونسے ہیں وہ تھرڈ محسور وار تین محسور کی جنگیں ہوئیں اس میں جو تھرڈ محسور وار تھے ان کے اندر ان کی شہادت ہوئی تو 1799 کے اندر ان کی کیا ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے ٹیپو سلطان کی ٹیپو سلطان کی 1799 کے اندر جن کے بارے میں کہا جاتا کہ میر صادق جونسے تھے میر صادق میر جافر پہلے آتے ہیں سراج الدولہ کے زمانے میں دیکھیں میر صادق جونسے ہیں انہوں نے کہا کی تھی غبداری کی دی تو پیپو سلطان 1799 کے اندر ان کی کہہ شہادت ہے جی سی او جی سی او آج کل بڑا نیوز میں تھا تو یہ سوال بھی پوچھا گیا تو جی سی او جونسی ہے ایک تو کہاں ہے جن کو نہیں پتا لاہور کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کو فاؤنڈ کب کیا گیا تھا 1864 سیمپل سا ہے اس میں کوئی اتنا ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل ان کی جو وی سی ہیں وہ بڑے نیوز میں ہیں تو ان کو ہٹانے کی بھی خبریں آتی ہیں تو زیدی صاحب آئی تنک ان کا نام ہے تو وہ آپ لوگ دیکھ لیں اگر کسی کو یاد کرنے کی ضرورت ہو ورنہ میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے بس یہ ہی امپورٹنٹ ہے کہ جی سی او جونسہ ہے آپ کا جی سی کالیج تھا اب تو یونیورسٹی بن گئی تو 1864 میں یہ فاؤنڈ ہوا تھا اس کے بعد جونسہ ہے ایک دیو بند ہے اسی طرح جونسہ آپ کی بریلی جونسی ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں جگہ ہے پریلی جس کی اوپر آپ کا ایک سیکٹ ہے بڑا فیمس تو یہ چیز ڈانس کی ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہوگے اور دوسری چیز جو میں ابھی بتانے لگا تھا میرے زیانس کی ہو جانی تھی کہ اس کو فاؤنڈ کس نے کیا گیا اس کے فاؤنڈر کون تھے تو ان کا نام تھا کاسم ننوتوی یہ آپ نے سکتا ہے ساروں کو پتا ہوگا کاسم ننوتوی کاسم یاد کر لو یہ ہے ننوتوی ننوتوی ویسے یہاں منشن کر دینا چاہیے تھا لیکن آپ لوگ اس کو سرچ کر لینا آپ کا نام سامنے آجائے گا اور اپنے ذہن میں یاد رکھ لینا کاسم ننوتوی صاحب تھے مولانا صاحب تھے جنہوں نے دارالالوم دیوبند کو کیا کیا تھا اس کے فاؤنڈر تھے تو پنگال کے پہلے گورنر جنرل کون تھے وارن ہیسٹنگ انڈیا کے بھی وہی تھے اور بنگال کے بھی جونسے ہیں وہ کون تھے وارن ہیسٹنگ صاحب جونسے ہیں وہ گورنر جنرل تھے تو سی آپشن ہمارے پر اس کی کریکٹ ہو جائے گی در انڈیا نیشنل کانگرس انڈیا نیشنل کانگرس آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ایٹین ایٹی فائف کے اندر جونسی ہے یہ بنی تھی تو ایٹین ایٹی فائف کے اندر جب بنی تھی تو کس نے بنائی تھی جس کو ہم کہتے ہیں اے او ہیو میں یہاں منشن ہے ایلن اوکٹیویان ہیو میں تو یہ بھائی صاحب کون تھے یہ ایک سیول سرونٹ تھے یہ کون تھے یہ ایک سیول سرونٹ تھے تو انہوں نے انڈیا نیشنل کانگرس جو ہم سے اس کی کیا رکھی تھی پنیات رکھی تھی تو اے آپشن کریکٹ ہے NWFP نورت ویسٹ فرنٹیر پروونس جس کا پرانا صوبہ سرحب جس کو ہم کہتے تھے ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد نام چینج ہو گیا NWFP کا تو اس کو پروونس کا سٹیٹس برطانوی راج نے کب دیا تھا تو انیس سو ایک یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ابھی آپ کو سندھ کا بتایا سندھ کے بعد ابھی آپ کو NWFP کا سندھ کا انیس سو چھتیس کے اندر اس کو پروونس کا درجہ دیا گیا اور NWFP جس کو پہلے سرحب بھی کہتے تھے تو وہ آپ کا انیس سو ایک کے اندر اس کو پروونس کا سٹیٹس دیا گیا تو بی آپشن کریکٹ ہو گئی لازٹ ایم سی کوز ہمارے پاس دہ فس سیشن آف مسلم لیگ مسلم لیگ یاد رکھو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ انیس سو چھے کے اندر بنی تھی دسمبر کے اندر ٹھیک ہے مسلم لیگ کہاں بنی وہ بنی ڈھاکہ کے اندر ٹھیک ہے جہاں مسلم لیگ بنی وہ ڈھاکہ کے اندر اجلاس ہو رہا تھا لیکن وہ پہلا اجلاس نہیں تھا مسلم لیگ جب بن گئی تو اس کا اجلاس اگلے سال ہونا تھا جو کہ انیس سو ساتھ تھا دسمبر کے اندر ہونا تھا تو مسلم لیگ کا پہلا اجلاس کب ہوا وہ آپ کا کراچی کے اندر ہوا یاد رکھو اگر کبھی بھی مسلم لیگ بنی کہاں ڈھاکہ کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھ لوکا نفیوز ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس مسلم لیگ کہاں بنی دسمبر انیس سو چھے کے اندر ڈھاکہ کے اندر بنی لیکن مسلم لیگ کا پہلا اجلاس پہلا سیشن کب ہوا وہ انیس سو ساتھ کے اندر ہوا اور کہاں ہوا کراچی کے اندر تو ہمارے پاس کیا آپشن کریکٹ ہو جائے گی اس کی ڈیلٹا آپشن ہمارے پاس اس کی کریکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ لوگوں کی چیزیں تھیں جو کہ آپ کے ایم سی کو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے امید ہے آپ لوگوں کو کوئی کسی کی کنفیوزن ہو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ جو ان سے ہیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کرنا اس کو تیار کرو کیونکہ ویکلی آپ کب اس کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ سنڈے والے دن اور انشاءاللہ آن ورڈ میں بھی آپ کو ایک دو لیکچرز میں ملوں گا موسٹی آپ کو ریکارڈل فارم کے اندر لیکچرز اب اس سے بھی ملیں گے تو زبیر کچھ آپ کو لیکچرز وہ ہوں گے اور اس میں بھی آپ لوگوں نے لازمی اپنے آپ کو ساتھ پارٹی سپیٹ انگیج رکھنا ہے چیزوں کے اندر اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو باقی سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا آپ لوگوں کے لیے باقیوں کسی کا بھی بھلا ہو جائے گا اور لاسٹ چیز پی ڈی ایف کے حوالے سے آپ کا سوال آئے گا وہ ذہن سے میرے نہ نکل جائے کہ پی ڈی ایف جونسی ہے یہ جو لیکچر اپلوڈ ہوگا یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ایک ڈرائیو کا لنک ملے گا تو اس ڈرائیو کے اندر پی ڈی ایف پی اپلوڈ ہو جائے کرے گی تاکہ آپ لوگوں کو ہر کسی سے مانگنے کی زوت نہیں ہوگی ایڈمن سے ٹھیک ہے باقی ایڈمن کا نمبر جونسا ہے وہ یہاں اوپر ٹاپ کی اوپر منشن ہے آپ کو ان سے بھی کبھی رابطہ کر سکتے ہو کوئی آپ کا ایشو ہوگا لیکن باقی پی ڈی ایف کے لیے بھی آپ کو کہیں جانے کی زوت نہیں ہے وہ بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہو جائے گی کسی ڈسکریپشن کے اندر یوٹیوب کی ڈسکریپشن کے اندر ڈرائیو کا آپشن ہوگا وہاں سے مل جائے گی اور باقی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہوگا یا آپ کا کوئی بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور باقی انشاءاللہ جونسا ہے کوشش کریں گے آپ لوگوں کی پارٹسپیشن ہونی چاہیے کہ یہ آپ کا جو بیچ ہے یہ انشاءاللہ کافی لمبے ٹائم تک یہ چلتا رہے اور آپ لوگوں کا اس میں فائدہ بھی ہوگا اوڑ ایمزی اس کی روی این بھی ہوگی اور ویکلی بیس پہ آپ کے پیسٹ بھی ہوتے رہیں گے اور ساری چیزیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس میں ہمت کرو گے تو یہ چلتی رہیں گے چھیک ہے تو باقی اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا آپ لوگ کہ کس طرح سے لیکچر کو تھوڑا سا اور لیندھی ہونا چاہیے شارٹ ہونا چاہیے پھر آگے لائیو بھی انشاءاللہ ہم شروع کر لیں گے اگلے ویک سے تو اور بھی فیڈبیک لیکن اس کا بھی لازمی آپ فیڈبیک دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بھی خیال رکھئے گا اللہ حافظ رب رکھا